بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج آپ لوگوں کے ساتھ میں سموسے کی اتنی زبددستی ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اس کے لئے نہ تو ہمیں کسی بھی قسم کی سموسا شیٹ کی زورت پڑے گی نہ ہی ہم نے سموسا شیٹ بنانے کے لئے کوئی بھی کسی قسم کی ڈو کو گھوندنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے یونک سٹائل سے آلو کے یعنی کے ویجٹیبلز کے سموسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ویجٹیبلز سموسے بنانے کے لئے یا آلو کے سموسے بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس کی فلنگ ریڈی کر لینی ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک پین میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے جتنا کوکنگ آئل تو جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک چھوٹی پیاز کو چوب کر کے شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ پیاز کو ہم نے دو منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ سوتے کر لینا ہے نرم کر لینا ہے ہم نے پیاز کو کسی بھی قسم کا براؤن نہیں کرنا ہے تو جب تک ہم یہاں پہ پیاز کو سوتے کر رہے ہیں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے پیاز کو دو منٹ کے لئے کک کر لیا ہے سوتے کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ کے جتنا زیرہ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں آدھا کپ کے جتنا ابلے ہوئے متر شامل کر دینے ہیں مجھے متر سموسے میں بہت پسند ہے اس لئے میں شامل کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ متر شامل کر کے ہم نے متر کے دانوں کو دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دو منٹ متر کے دانوں کو فرائی کر لینے کے بعد ہم نے اس میں پانسو گرام کے جتنے ابلے اور میچ کی ہوئے آلو شامل کر دینے ہیں تو آلووں کو تھوڑا موٹا موٹا سا آپ نے میچ کرنا ہے بلکل بھی ان کا پیسٹ نہیں بنانا ہے اور ابلے اور میچ کی ہوئے آلو شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں شامل کریں گے حسب ضرورت یا ایک چائے کے چمچ کے جتنا نمک اور ایک چائے کے چمچ کے جتنا لال مرچ کا پاودر اور دو چائے کے چمچ کے جتنی ہم نے اس میں ریڈ چلی فلیکس یعنی کی کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کر دینی ہیں اور ایک سے دو چھٹکی کے جتنی ہم نے اس میں حلدی پاودر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور ہم نے مزید ان کو کچھ زیادہ کک نہیں کرنا کیونکہ ساری چیزیں اس میں ہم لوگوں نے وائل کی ہوئی ہیں جس ہم اس کو مکس کریں گے تو یہاں پہ ہماری جو سموسوں کے لیے ویجیٹیبلز کی یا آلو کی فلنگ جو ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کی فلیم کرتے ہیں بند اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سموسے بنانے کے لیے ہم بریڈ کا استعمال کریں گے کیونکہ ہم اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سموسا شیٹ یا سموسا پٹی کا استعمال نہیں کر رہے تو ہم نے بڑے سائز کی بریڈ لینی ہے اور اس کو بیلن کی مدد سے ہم نے اچھی طرح سے فلیٹ کر لینا ہے بیل لینا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اس کو باری بیل لینا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو موٹا رکھیں گے تو جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو بریڈ جو ہے وہ سارا آئل جذب کر لے گی اس لیے ہم نے بلکل باریک ایک روٹی کے موٹائی کے جتنی ہم نے اس کو بیل لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے بریڈ کے سلائس کو بیلن کی مدد سے بلکل باریک بیل لیا ہے فلیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو کسی بھی گولڈ کٹر کی مدد سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح کے کٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کٹر جہاں مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے اس لیے میں اس طرح کی کٹوری لوں گا اور کٹوری اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو چھوڑی کی مدد سے بلکل گولڈ جہاں وہ کٹ کر لینا ہے جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو بریڈ ہے وہ بھی تھوڑی موٹی ہے تو آپ دوبارہ سے کٹ کرنے کے بعد اس کو بیلن کی مدد سے بلکل باریک رول کر لیجئے گا اور رول کر لینے کے بعد ابھی ہم نے ایک چھوڑی لینی ہے اور چھوڑی کی مدد سے ہم نے بلکل اس کو سینٹر سے ہاف کٹ کر کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اسی طرح ہم نے تمام بریڈ سلائسز کو بیلن کی مدد سے بلکل باریک بیل کر ہم نے اس کے گول گول پیسیز جو ہے وہ کٹ کر لینے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم اس کا سموسہ بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے جو بریڈ کا آدھا سپیس ہے وہ ہم نے لے لینا ہے اور اس طرح کر کے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے دوسرے ایچ پہ ہم نے جو آٹے کی سلری ہے یا بیٹر ہے وہ بنا لینا ہے میں نے کیا کیا تھا دو کھانے کے چمچ آٹا لے کر یا میدہ لے کر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کی سلری بنا لی تھی یہ ہم نے اس میں لگا دینی ہے اور آٹے کی سلری یا پیسٹ لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو جوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سموسے کی شکل بن جائے گی اب ہم نے اس میں حسبے ضرورت جو ہم نے فلنگ ریڈی کی تھی وہ ڈالنی ہے اور اس کے اوپر ایجز میں اندر کی طرف ہم نے مزید آٹے کی سلری لگا کر اس کو انگلیوں کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بہت خوبصورہ سا شاندار سا ایک منی سموسہ جو ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طرح ہم نے تمام سموسے ریڈی کر لینے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم ان سموسوں کو کریں گے فرائی اس کے لئے میں نے ایک پین میں آئل کو گرم کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں سموسے شامل کرتے جائیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے گولڈن براؤن ہو جانے تک تو آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اگر آئل تھنڈا ہوگا تو یہ جو بریڈ ہے یہ سارا آئل جذب کر لیں گی اور اگر آپ بہت زیادہ گرم آئل میں ڈالیں گے تو یہ ایک دم سے بلکل جلدی براؤن ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو ویجیٹیبل یا آلو کے سموسے ہیں وہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے بیگ میں ڈال دیئے ہیں ان کو میں فریز کر دوں گا اور میں ان کو جب میرا دل کرے گا میں فرائی کر کے کھا سکتا ہوں تو اسی طرح آپ بھی اگر ان کو فریز کرنا چاہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو ایک ہفتے تک فریزر میں فریز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سموسے فرائی کر لیے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ ایک سموسہ توڑ کے بھی چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے فرائی کیا ہیں اور ابھی یہ زپ لک بیک میں میں نے ڈال دیئے ہیں سموسے جن میں سے میں نے دو رول بنا لیے تھے اور ان کو پھر میں میں نے بعد میں میدے کی جو آٹے کی سلری بنائی تھی اسی میں میں نے دپ کر کے تو بیڈ کرمز لگا کر ان کو اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیا تھا تو ابھی میں ان کو فریز کر دوں گا اور نیکس ڈے جہا جب دل کرے گا میں ان کو فرائی کر لوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ زبدہ سی سپیشل سموسوں کی ریسپی جکینل پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور